اسلام علیکم آپ کا مزمان آپ کا دوست عبدالغفار مہر ایٹی ایم نیوز کے لائف سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کرفیو کو چوتھا روز ہے عوام اس سے پریشان بھی ہے لیکن سیکورٹی فوسز کے ادارے پاک فوج پولیس وفاقی حکومت اور صبحی حکومتیں ہمارے لیے سوچ رہے ہیں عوام کے لیے سوچ رہے ہیں کرونا ویرس نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے ایک سو اکاون سے زیاد ممالک اس سے متاثر ہوئے ہیں حلاقتوں کی تعداد دن با دن دھگنی ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ پاکستان میں کرونا ویرس کی روک تھام کے لیے اور اس کے بچاؤں کے لیے حکومت نے جو کردار ادا کیا اب تک ایک ہزار کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ حلاقتیں بہت ہی کم ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے لیے یہ خوش خبری ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سکوٹی فورسز ہمارے لیے کردار ادا کر رہی ہے لیکن کچھ لوگ اور عوام اس کرفیو کو کرفیو نہیں سمجھ رہے دفعہ ایک سو چوالیس پر عمل درامت نہیں کر رہے پولیس پریشان ہے پاک فورسز پریشان ہے کل ڈی پیو رحمیار خان نے صادق آباد کا دورہ کیا اور انہوں نے صورتحال دیکھی پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ بند ہونی چاہیے تھی جس طرح سے لوگوں کو مشکل وقت میں آنا چاہیے تھا اس طرح سے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے بلا وجہ شہروں میں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر بھاگ دور کر رہے ہیں حالانکہ دفعہ ایک سو چوالیس میں بلا وجہ گھروں سے نکلنا شہروں کا رکھ کرنا قانونی جرم ہے تو ڈی پیو رحمیار خان نے کل تمام ایسے چوز کو آر ڈیو پیغام جاری کیا کہ کرونا ویرس کے حوالے سے لگنے والے اس کرفیوں پر عمل درامت کرانے کے لیے سختی سے نبتہ جائے گا اور بلا وجہ شہر میں داخل ہونے والوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں شہروں اور ادھر ادھر گھومنے والوں کو سخت کاروئی ان کے خلاف کی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پیو رحمیار خان سمیت تمام سیکورٹی فوسس کے ادارے عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشہ ہیں اور ہماری حکومت ہمارے لیے پریشان ہے لیکن عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں عوام کو چاہیے کہ حکومتی احکامات پر کرفیو پر عمل درامت کریں بلا وجہ اپنے گھروں سے بہر نہ جائیں اگر ایسی صورتحال رہی تو کرونا ویرس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہوگا شکورٹی فوسس کی تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا نہیں تو کرونا ویرس کی طبعی سے ہم دوچار ہو جائیں گے یہ وقت جو ہے مزاق کا نہیں ہے یہ وقت عبادت کا وقت ہے اور عمل درامت کا وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ شکورٹی فوسس اور موجودہ حکومت ہمارے لیے سوچ رہی ہے تو آج پاکستان مشکل وقت میں ہے انشاءاللہ وہ گھڑی دور نہیں کہ جب ہم اس مشکل وقت سے بھی نکل جائیں گے حکومتی احکامات پر اور احتیاطی تنابیر پر سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا نہیں تو اس کرونا ویرس سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا جو عوام کے حوالے سے حکومت سوچ رہی ہے بہتر سوچ رہی ہے اور شکورٹی فوسس کے ادارے ان کے ساتھ تعاون عوام کا فرض ہے اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو شکورٹی فوسس کے ادارے ان سے نبتنا بھی جانتے ہیں اور ان کے خلاف سخت کاروئی ہوگی انشاءاللہ اگلے پرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ حافظ